ڈوکر صاحب یہ فرمائیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حادثے ہو جاتے ہیں لیکن جو رد عمل ہوتا ہے جو رویہ ہوتا ہے حکومتوں کا وہ بہت بہت میٹر کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس وقت ہم ان حادثے کے شکار لوگوں کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دوبارہ ایک پلیٹیکل جو سلسلہ ہے وہ کھول لی ہے تو پچھلی حکومتوں کو کب تک ذمہ دیتے رہیں گے بات سمجھا نہیں پلیٹیکل راستہ آپس میں گفتو جو پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا ہے سب کچھ آپ کے اندر آپ کی طرف سے بیان جا رہا ہے پھر آپ اپوزیشن کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں شورٹ شرابہ جاوید صاحبات کی ساری کاروائی دیکھی ہو تو یہ شروعات بھی اپوزیشن کی طرف سے ہوئی اور ان کا ایک میمبر ہے جس نے آج انتہا کر دی میں نام نہیں لینا چاہتا یہ بڑا فورم ہے لیکن انتہا کر دی اس نے میں نے پھر بعد میں نوید کمر صاحب کو اور شادیہ مریض صاحبہ کو بھی کہا جو ویپ میں جو سینئر تھے راجہ پریویسٹیف صاحب کو بھی کہا انتہا کر دی جو واقعہ ہوا اس پر پوری قوم جو ہے افسردہ ہے اور بہت بڑا واقعہ ہے اور اس کی تحقیق ہونی چاہیے ذمہ داروں کی خلاف کاروائی ہونی چاہیے وزیراعظم صاحب نے صبح اس کا نوٹس لیا صاحب وزیر ریلوے وہاں پہنچے موکے پر گئے وہ جتنی باکسان پیبرس پارٹی یہ کہہ رہی کہ ہمیں اب Evan semelight nie چاہیے ہمیں حل چاہیے اور ذمہ داروں کا نام چاہیے حل تو دیکھیں کوئی یہ حدثہ جانبوجھ کر تو کوئی نہیں ایک انسانی غلطی ہوتی ہے ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے دیکھ سر وہ maintenance نہیں ہوگی ٹریکس کی جب maintenance نہیں ہوگی ریلوے کی تو totally restructuring ہونے والی تو تین سال میں ہو جانا نہیں چاہیے ستر سال کی جو ریلوے وہ تین سال میں ہو سکتی ہے خدا کا نام ہے جو ریلوے جس حالت میں ہمیں ملی اور بتجریز ریلوے تین سال میں پھر کچھ نہیں کیا ہے اس کے بعد بہت کام ہو رہا ہے آزم سواتی صاحب تو بلا مبالغہ میں آپ سے بات کروں گا بہت کام کر رہا ہے سب دیکھیں ایک ٹریک کی منٹینس تھی وہ ایک ریڈ فلیک انہوں نے لہرا دیا کہ سکھر ٹریک جو ہے سکھر روٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے اس کی منٹینس فوری طور پر چاہیے اور جب وزارت نے اس کی اجازت نہیں دی یا فنڈ نہیں جاری کی ہے تو وزیر ذمہ دار ہے پھر اس کے بلکل اگر ریڈ فلیک اور پہلے وارن جیسے خبریں آ رہی ہیں کر دیا گیا تھا بہت کل ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے آپ کو یاد نہیں ہے عمران خان صاحب کیا کہا جاہاں جاہاں آپ کو زشن میں تھے کہ کشتی ڈوب گئی تو وزیرہ ذمہ صیفہ دے دیا ٹرین کا ایکسیڈٹ ہوا اس پار صیفہ کیوں نہیں ہو رہا ہے حکومت اپنی ذمہ داری قبول کر رہی ہے تو ایکشن کہہ لی ہے سر اس میں سر ایکشن آپ کو صبح پتہ چل جائے گا اور اسمبلی میں آج ہم نے اس پر ڈیبیٹ کر آئی پراپر ڈیبیٹ کر آئی نہیں کہ دیکھیں آپ کو آج صاحب یہ کہتے ہیں کہ خاجہ صاحب افیق صاحب ذمہ دار ہے وہ تین سال پہلے گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے آپ پھر پاکس ان پیوز پارٹی کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں اس کی گورنمنٹ کو آٹھ سال ہو گیا ختم ہوئے لمبی کہا نہیں ہے آپ خود جانتے ہیں ریلوے کو کہاں کہاں سے کس نے لوٹا کیسے لوٹی سر آپ رپورٹ ایک جاری کر دیتے ہیں کہ یہ یہ صورتحال اس کی یہ ٹریکس ہیں جو ہم بند کر رہے ہیں اور یہ ریلوے ہم نہیں چلا پا رہے ہیں آپ کلیر کر دیتے ہیں یہ وقت تو پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے یہ وقت ان لوگوں کے ساتھ اظہار حمدردی کیا جو لوگ پورے پاکستان کے تھے ان کے لیے آج جس طرح قیامت پر پا ہوئی ہے اور جس طرح قیمتی جانوں کا نقصان ہوا بچے بڑے جو بلکے ہم سب کو بیٹھ کے ریلوے ہم سب کا مشتر کا احساس ہے سر ڈوگر صاحب یہ ایک واقعہ نہیں ہے نوہ واقعہ ہے اس سے پہلے دو ٹرینیں بیس جون کو دوزار انیس کو کھڑی ٹکرا گئی اس میں گیارہ جولائی دوزار انیس کو ساتھ کا بات کتئیس لوگ اس کے اندر جان بھک ہو گئے کتیس اکتوبر دوزار انیس رہیم یارہ جو ہتر لوگ سر اس کے اندر آپ نے کیا تحقیقات کی سر اس کی اس سے پہلے سب تحقیقات تو پہلے بھی ہوئی ہیں اور جو جو ذمہ دار تھے کس کو ذمہ دار تھے کسی کے خلاف ذمہ دار تھے لیکن اور تو وزیرہ ریلوے تو اس کو الیویٹ کر کے آپ نے وزیرہ داخلہ بنا دیا تو اس کے بعد شیخ رشید صاحب کی بات کر رہوں میں الیویٹ وہ پہلے بھی وفاقی وزیر تھی ریلوے اور وہ وفاقی وزیرہ داخلہ ہے الیویٹ تو نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے طور پر کام کیا میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کام نہیں کیا اور آدم سواتی صاحب بھی کام کر رہے ہیں لیکن اس کی وہ ویزیبل کارکردگی آپ کو ریلوے کی نظر نہیں آئی یقیناً آپ کی بات سے میں اگری کر رہا ہوں لیکن ریلوے کوئی دو سال میں تین سال میں پانچ سال میں ٹھیک ہونے والا نہیں ہے ریلوے یا پی آئی اے ان کو میرے نظیق تو ان کو آؤٹسورس ہونا چاہیے تو کر دیں نا آؤٹسورس ان کو پائیوٹائز ہونا چاہیے میں چلویے یہ تین سال میں جو کچھ رہو ہوا ویسے ڈوگر صاحب موازن چاہتا ہوں زبیر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا خیال یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کی خرابی ہیں جس کا خمیازہ قوم کو اور اس حکومت کو بھوکت نہ پڑ رہا ہے آپ لوگ نے اگر ٹھیک کام کیا ہوتا وقت پہ فیصلے لیے ہوتے اور ٹرانسپیرٹ ہوتا اور کرپشن نہ کی ہوتی تو آج ہی حالات نہ ہوتے زبیر صاحب پچھلے تین سال میں خسارہ جو ہے ڈبل سے زیادہ ہو گیا ریلوے کا اور اگر نہیں کر سکتے اگر نہیں کر سکتے منٹیننس نہیں کر سکتے ڈرائیور کی غلطی نہیں ہو سکتی مینجمنٹ کی غلطی نہیں ہو سکتی جنرل مینجر ریلوے کی نہیں ہو سکتی اور وزیر موصوف کی تو ہوئی نہیں سکتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب مسجدوں میں بیٹھ جائیں اور دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہاتھ ساتھ سے بچائے کیونکہ ہم اس حکومت سے تو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ جب بھی کوئی چیز ہوگی تو اس حکومت نے تو پیچھے مڑ کے یہ کہنا ہے کہ جی وہ پچھلے کر کے چلے گئے تھے لوگ قہب سے مر جائے لوگ خودکشیاں کر لیں ریلوے کے ایکسیڈنٹس ہو جائیں پی آئے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے دو کرو لوگ غربت کی لگیر سے نیچے چلے جائیں مہنگائی ہو جائے چینی ساو روپے سے اوپر ہو جائے یہ حکومت بھی کچھ کر سکتی تو بھائی جب آپ یہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی ہے بجائے کہ ایک پروفیشنل اس حکومت کو کرنا کیا چاہیے اگر دیکھیں ریلوے ٹریکس اچھے ہوتے کیا کرنا چاہیے آپ نے سرزل لینڈ کی کوئی ٹرین چھوڑی ہوتی آپ کا اپنا دفتر چلا لیتے چودی صاحب آپ کا اپنا دفتر میں کسی کو ذمہ داری دیں گے تو وہ تین سال کے بعد یہ بتائے گا کہ مجھے کہاں ملا تھا میں نے کیا ایفرٹس کیے پچھلے تین سال میں امپروو کرنے کے لیے ابھی ہم کہاں کھڑے اور کہاں جا رہے ہیں اگر آپ یہ بتانے کے قابل نہیں ہیں کہ جب بڑی محنت کر رہے ہیں بھائی ایک انکومپٹنٹ آدمی جس کو سمجھ بوجی نہیں ہے اس کو آپ لگا دیں تو وہ پورے رات پورے چوبیس گھنٹے بھی محنت کر لے تو کیا کر سکتا ہے کپتان انکومپٹنٹ اوپر نیچے ٹیم انکومپٹنٹ حماد اثر کی چار وزارتیں چینج ہو چکی ہیں چار وزیر خزانہ آ چکے ہیں پانچ فائننس ایکٹریز آ چکے ہیں چار بورڈ آف انویسمنٹ کے چیئر وین آ چکے ہیں پانچ ایف بی آر کے چیئر وین آ چکے ہیں تین اکنامک افیز رویجن کے وزیر آ چکے ہیں لیکن مسئلے جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم از آن لی ویڈ ون پرسن اور وہ ہے کپتان پاکستان کا عمران خان صاحب اگر وہ خود اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں بجائے کہ ایسے کر کے کریں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کا کیمرہ کور کر رہے ہیں کہ ایسے کر کے وہ جو وائل کپ نائنٹی ٹو میں کیا تھا نا میڈ آف والے کو میڈ آن پر بیج دیا تھا میڈ آن والے کو میڈ آف پر بیج دیا فواد چودری کو سائنس ان ٹیکنالوجی میں شبلی فراز کو وہاں سے اٹھا کے سائنس ان ٹیکنالوجی میں انفورمیشن سے اٹھا کے کیا حکومتیں ایسے چلیں گی بجائے کہ کوئی ذمہ داری لیں بجائے کہ یہ کہیں ابھی آپ فردوس آشی قوان کا سٹیٹمنٹ پڑھیں وہ کہتی ہیں کہ جی اللہ کا شکر ہے یہ اس سال کا پہلا حادث ہے مطلب آپ امیجن کریں اس سال پہلا حادثہ ہوا ہے اس سے بے حس حکومت ایک ہوتا ہے نا کہ ڈوگر صاحب بائی دوئے اس میں ٹرابل نہیں ہے میں یہ بزاعت کرتوں سب سے ڈیسنٹ آتی ہیں اور ابھی بھی زبیر صاحب حصہ یہ ہے کہ آپ کے دور میں بھی حاصل ہوتے تھے آپ کو یاد نہیں ہے وہی حاصل ہوتے تھے جن کے اوپر عمران خان صاحب ہی کہتے تھے کہ وزیر کو صیفہ دینا چاہیے لیکن حادثے ہر دور میں پاکستان میں رہے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج کی حکومت نے کام نہیں کیا تو پچھلی ہوں نے بھی نہیں کیا پہلے تو ڈگری کی بات ہوتی ہے کہ کتنے زیادہ فرکنسی سے ہو رہے ہیں کتنے زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں اور پھر اس کا سردباب کرنے کے لیے یہ اس رسپانسیبیلٹی اون کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں ہمارا ایک آپ سٹیٹ ونٹ بتا دے کہ ہم نے کھڑے ہو کے یہ کہا ہو یہ پچھلی حکومت کرتی گئی یا دنیا میں کوئی حکومت ہوتی ہے کوئی ایسا ملک ہے جس میں کلین سلیٹ سے تک ملتا ہے خواہدہ صاحب یہ کہتے رہے ہیں آپ کو یاد نہیں ہے وہ کہتے رہے ہیں وہ کبھی مشرف کی گورنمٹ پر ڈال دیتے تھے کبھی پاکستان پیوز پارٹی کی گورنمٹ پر ڈالتے تھے ڈالتے تھے حصیفہ آپ نے بھی اپنے کسی وزیر کا نہیں لیا تھا ابھی پی آئی اے کا پی آئی اے کا حافظہ ہوا ایک وزیر موصول صاحب ہے جن کو پہلے دوسری وزارت تیودہ سے نکال سیبل ایویشن میں ڈال دیا پی آئی اے نے خود سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے کہ جب سے وزیر موصول صاحب نے جب یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہوگے سٹیٹمنٹ دی تھی پائلٹس کے حوالے سے تو آٹھ بلین روپے کا نقصان ہو گیا پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کو اب اس کی کون رسپونسبلیٹی لے گا نہیں وہ واقعی غلام صاحب خان صاحب کو یہ بیان نہیں دینا چاہی اور دوسری بات یہ چودی صاحب ہم کبھی نہیں کہتے تھے چودی صاحب وہ یہ خیرہ صاحب کی طرف جانتے ہیں